حال ہی میں عالمی ادارہ سہت نے بیماریوں کی نئی فہرس جاری کی ہے جس میں جنون کی حد تک ویڈیو گیمز کھیلنے کو دماغی بیماری کے طور پر شامل کیا گیا ہے یعنی عالمی ادارہ سہت نے پہلی مرتبہ ویڈیو گیمز کھیلنے کی لط کو باقاعدہ طور پر ایک ذہنی بیماری تسلیم کر لیا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ویڈیو گیمز کھیلنے والے نوجوان خود کو یا دیگر افراد کو نقصان نہیں پہنچاتے اس لیے یہ کوئی خطرے کی بات نہیں تاہم بعض نوجوانوں کو گیمز کی ایسی بری لط لگتی ہے کہ ان کا علاج کیا جانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے اس بیماری کی علامتوں میں تبیل دورانیے تک گیمز کھیلنا اسے دیگر معمولات زندگی پر ترجیح دینا اور منفی اثرات کے باوجود خود کو گیمز کھیلنے سے نہ روک پانا شامل ہیں برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پہلے ہی سے اس کا علاج نجی سطح پر کیا جا رہا ہے تاہم عالمی ادارہ سہت کے اس فیصلے کے بعد اب برطانیہ میں اس لط کا شکار افراد سرکاری خرچے پر علاج بھی کرا سکیں گے لندن کے ایک ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال ڈیجیٹل ایڈکشن پچاس نئے مریض دیکھتے ہیں ایسے مریضوں کی روز مرہ زندگی اور تعلیمی سرگرمیاں گیمز کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہوتی ہیں ویڈیو گیمز اور موبائل پر چلنے والے گیمز سے اسلامی ممالک کے بچوں پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے بہت زیادہ شرارتیں کرنے لگتے ہیں تو والدین خود ہی بچوں کو موبائل فون پر گیمز چلا کر دے دیتے ہیں جس کے باعث وہ اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف اس بری لط سے بچانے کی کوشش کریں بلکہ انہیں اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کریں